اگر آپ کے دماغ میں بھی چنتہ کا کچھرہ بھر چکا ہے اور آپ کو زیادہ نیند آتی ہے تو اس کا ایک ہی کارن ہے آپ کی بری عادتیں اور انہی بری عادتوں کو کیسے چھوڑا جائے اور وہ کون کون سی بری عادتیں آپ کو برباد کرتی ہے وہ ہم آج کے اس ویڈیو میں کہانیوں کے مادھیم سے جانیں گے تو بینا دیر کیے چلیے ان کہانیوں کی شروعات کرتے ہیں پہلی کہانی یہ دس عادتیں دماغ کو کمزور بناتی ہیں گانو میں رہنے والا ایک نوجوان لڑکا اپنے من کے انینترت وچاروں سے بہت پریشان تھا نہ چاہتے ہوئے بھی ہر سمیں اس کے من میں کوئی نہ کوئی وچار چلتے ہی رہتے ہیں جب وہ کوئی کام کرتا تو اس کے ہاتھ پیر اور شریر دو اس کام کو کر رہے ہوتے لیکن اس کا من عطیت میں گھٹی کسی گھٹنا کے خیال میں کھویا رہتا اسے اپنے بھوشے کو لے کر خیالی پلاو پکانے کی بھی عادت پڑ چکی تھی وہ اکثر سوچتا کہ ایک دن میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایک دن میں بہت ہی بڑا اور سفل انسان بن جاؤں گا وہ اکثر اپنے بھوشے کو لے کر بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہوں اور ان سپنوں میں خود کو ہمیشہ دوسروں سے آگے رکھتا اور خود کو ایک نائک کے روپ میں پرستط کرتا وہ جب بھی کسی مہان، بدھمان، ویر اور ساحسی ویکتی کی کہانی سنتا یا پڑھتا تو اس کہانی کے نائک کی جگہ خود کو رکھ لیتا اور اپنے خیالوں میں ہی وہ سب ہی ساحسک اور مہان کارے کرنے کی کوشش کرتا جو اس کہانی کے نائک نے کیے ہوتے تھے وہ افسر اپنے خیالوں میں سوچتا کہ ایک دن میں بہت ہی سفل انسان بنے گا جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا سماج میں خوب عزت اور مان سمان ہوگا وہ ایک بہت ہی سندر اور سوشی لڑکی سے شادی کرے گا اور خوشی خوشی اپنا جیون ویتیت کرے گا وہ کئی ورشوں سے ایسا ہی سوچتا جا رہا تھا اسے لگتا تھا کہ اس کا جیون ایک دم سے بدل جائے گا وہ ایک دم سے سفل بن جائے گا لیکن اس کے ساتھ آج تک ایسا کچھ بھی چھمتکار نہیں ہوا تھا بلکہ سمیں بیٹنے کے ساتھ اس کی حالت اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کا سب سے بڑا کارن تھا اس کا ایکشن نہ لینا یعنی کام نہ کرنا اس کے سپنے تو بڑے بڑے تھے اور وہ اپنے خیالوں میں بھوشے کے لیے بڑی بڑی یوج نائے بھی بنا لیتا تھا لیکن اس نے آج تک ان سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کبھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تھا کبھی بھی خود کو کڑی محنت کرنے کے لیے پریرت نہیں کیا تھا جس کا پرنام یہ ہوا کہ اب وہ پچیش سال سے بھی اوپر کا ہو چکا تھا لیکن آج تک اپنے کسی بھی سپنے کو حقیقت میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اسی لیے اب اس ویکتی کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگی تھی کہ وہ اپنے من کے بنائے ہوئے خیالوں کے جال میں پھنس چکا ہے جس سے وہ کیول اپنے خیالوں میں ہی اپنے سپنوں کی چیزوں کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتا رہتا ہے اور کبھی بھی واسطوک دنیا میں ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی پریاس نہیں کرتا اسے پتا تو تھا کہ اس کا دماغ فالتو کے وچاروں سے بھرا ہوا ہے اور وہ واسطوکتہ میں نہیں جی رہا ہے لیکن بہت پریاس کرنے کے بعد بھی وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا اسے اپنے خیالوں کی دنیا میں جینے میں مزہ بھی آ رہا تھا لیکن جب وہ اپنے خیالوں سے باہر آ کر اپنی واسطوک ستھیتی کو دیکھتا اور اس کے بارے میں سوچتا تو وہ بہت دکھی ہو جاتا اب دھیرے دھیرے اس کی یہ عادت اس کے تناو اور اداسی کا کارن بن چکی تھی اب وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا دن بھر گمسوم اور اداس تھا رہنے لگا تھا ایک دن ایسے ہی اداس من کے ساتھ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کا ایک مطر اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے مطر ہمارے گاہوں میں ایک بہت ہی پرسدھ بودھ بکشو پدھارے ہوئے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ من اور من کی شانتی سے جڑی ہر ایک سمسیا کا سمادھان بہت ہی آسانی سے کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ان سے ایک بار ضرور ملنا چاہیے وہ تمہاری سمسیا کا سمادھان کر سکتے ہیں اپنے مطر کی بات سن وہ ہے نوجوان ویکتی خوش ہو جاتا ہے اور انہیں بودھ بکشو سے ملنے چل پڑتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بودھ بکشو کے سمکش پہنچ جاتا ہے جو کی ایک ورکش کے نیچے دھیانمدرہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بودھ بکشووں کو پرنام کر ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ساری سمسیاں بتانا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میرا من ہر سمیں اسنکھے ویچاروں سے بھرا رہتا ہے اس میں بے وجہ کے ویچار ہر سمیں چلتے ہی رہتے ہیں میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تب بھی میرا من اتیتھی یا بھوشے کے کسی ویچار میں ہی کھویا رہتا ہے میں کتنا ہی پریاست کر لوں پر یہ میری ایک نہیں سنتا میں اپنے اس اشانت من کو شانت کرنا چاہتا ہوں اسے کھالی کرنا چاہتا ہوں اسے ایک کا گرچت کرنا چاہتا ہوں جس میں میں اب تک کا سپل رہا ہوں میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں کرپیا مجھے کوئی راستہ دکھائے اس نوجوان ویقتی کی یہ ساری باتیں دھیان سے سننے کے بعد بودھ بھکشو نے کہا زندگی خوشحال اور من شانت تو تب ہی ہوگا نا جب جو گلتیاں کر رہے ہو ان گلتیوں کو کرنا بند کر دوگے پہلی گلتی ہے پریابت نیند نہ لینا پوری نیند نہ لینا شریر اور من کو کئی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے اگر پوری نیند نہ لی جائے تو یاد داشت کا کمزور ہونا تناو چڑچڑاپن ہر سمیں تھکا ہوا محسوس کرنا اور چہرے کی چمک ہونے جیسی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی کم سونے سے سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے کے دماغ کی کشمتہ پر اثر پڑتا ہے اور دماغ کو تلناتمک ادھیان کرنے میں دکت آتی ہے اسی لیے روزانہ کم سے کما پانچ چھ گھنٹے کی گہری نیند لینا ضروری ہے نیند مانو جیون کے لیے مہتوپون ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے شاریرک اور مانسک سواستے کو سرکشت رکھنے کا مادھیم ہو لی ہے روز پریابت گہری نیند لینے سے ہماری شاریرک کشمتہ بڑھتی ہے مانسک تناو کم ہوتا ہے اور جیون کی گنووتہ میں سدھار ہوتا ہے ہماری دن چریا میں نیند کا بہت ہی مہتوپون ستھان ہے کیونکہ یہ ہمیں دن بھر کی تھکان اور تناو سے راہت دلاتی ہے یدی کسی کارنوش تم پوری نیند نہیں لے رہے ہو تو اس سے تمہارے شاریرک اور مانسک سواستے پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے شاریرک سواستے کے پہلو میں نیند کا ابھاو تمہاری شاریرک کشمتہ کو کم کر سکتا ہے کیونکہ نیند کے دوران ہمارے شاریر کی مرمت صفائی اور اس کے ارجاستر میں سدھار ہوتا ہے لگاتار کم نیند لینے سے جیون کی گنووتہ میں گرا وٹ آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے شاریر کی پرتیرکشہ پرنالی بھی کمزور پڑھنے لگتی ہے جس سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور مانسک سواستے کے پہلو میں پریابت نیند نہ لینے سے مانسک تناو بڑھ سکتا ہے اور مانسک سواستے پر اثر ڈال سکتا ہے نیند کے ابھاو میں مانسک تناو اور چنتہ کی ستھی میں وردی ہوتی ہے جس سے تمہاری دنچریا نرنائے لینے کی کشمتہ اور اتصاہ پر اثر پڑتا ہے نیند کے ابھاو سے بچوں اور یواؤں کی شکشہ کاریے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے ان کی یاد داشت سمجھ اور نیتک تھا پر اثر پڑ سکتا ہے جس سے ان کی شکشہ کاریے میں پرگتی رکھ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پوری نیند نہ لینا تمہاری ویکتیگت جیون شیلی پر بھی اثر ڈالتا ہے نیند کی کمی سے تمہارے دھیان سمرپن اور رشتوں میں بھی سمسیائیں آ سکتی ہیں سنکشیپ میں کہیں تو ہماری شاریرک اور مانسک سواستے کو بنائے رکھنے میں نیند سب سے مہتو پورن بھومی کا نبھاتی ہے اچھی اور گہری نیند لے کر ہم اپنے جیون کی گنوطتہ کو سدھار سکتے ہیں اور ایک سوست وہ خوشحال جیون جی سکتے ہیں دوسری گلتی کھانے کی ماترہ اور اس کی گنوطتہ پر دھیان نہ دینا اور کبھی بھی کچھ بھی اور کتنا بھی کھا لینا کچھ لوگوں کو زیادہ مسالے دار چٹ پٹا اور میٹھا کھانے کی عادت ہوتی ہے انہیں زیادہ میدے چینی اور تیل سے بنے سامانوں کو کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر زندگی میں کھانے کو سیمت کر دیا تو پھر جیون میں بچا ہی گیا زندگی کے مزے ہی کیا جیسے کی انسان صرف کھانے کے لیے ہی اس دنیا میں جنم لیتا ہے کچھ لوگوں کو ہر سمائے کھاتے رہنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے بھوک نہیں ہوتی تب بھی کھائے جا رہے ہوتے ہیں زبردستی کچھ بھی الٹا سیچا پیٹ میں ڈالتے رہتے ہیں جیسے پیٹ نہیں کوئی کودادان ہو ضرورت سے ادھیک یا کچھ بھی کھاتے رہنے سے صرف شریر کا وزن ہی پربھاوت نہیں ہوتا بلکہ دماغ کی شکتی پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے میدہ، تیل، چینی اور زیادہ نمک سے بنے پدارتوں کا سیون کرنے سے شریر کا وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی ساری بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں اور جس کا نکاراتمک پربھاو ہماری بھاوناؤں اور وچاروں پر بھی پڑتا ہے کیونکہ ایک بیمار شریر ویکتی کے من کو بھی بیمار بنا دیتا ہے جس سے ویکتی مانسک روپ سے بھی بیمار پڑھنے لگتا ہے اور تناو وچنتہ کا شکار ہو جاتا ہے اسی لیے ویکتی کو بھوجن کی اچت ماترہ اور اس کی گنووتہ پر وشیش دھیان دینا چاہیے تیسری غلطی ضرورت سے زیادہ بھاگ دوڑ بھری زندگی اور یہ سوچ کے رکنا منہ ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی صرف ایسے ہی چلتی ہے غلط بھاگ دوڑ بھری زندگی کتنی بھی ہو لیکن رکو اگر بھاگتے ہی رہو گے تو ایسے ہاف کے گروگے کی اٹھنے لائک ہی نہیں رہو گے تو زندگی کی بھاگ دوڑ کے بیچ تھوڑا سا سمیں خود کے لیے بھی نکالو خود کو بھی سمیں دو ڈھونڈنے کا پریاس کرو کی کون سی چیز تمہیں خوشی دیتی ہے کون سا کام کرنے میں تمہیں آنند آتا ہے خود سے سوال کرو اور خود کو چاندنی کا پریاس کرو اور دیکھنا جب تم اندر سے شانت اور ترو تازہ ہو کر کسی کام کو کروگے تو بہت ہی کم سمیں میں تمہیں اسی کام میں بہت اچھے پرینام ملنے شروع ہو جائیں گے لیکن اگر ہر سمیں بھاگتے رہو گے بھاگتی رہو گی تھکے ماند رہو گے تو تم دیکھو گے کہ ہر کام میں بہت زیادہ سمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ ارجہ لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اندر سے خوشی نہیں مل رہی تو اتنا بھاگنا دوڑنا کوئی ضروری نہیں ہوتا یہ تو بس انسان کے اندر بچپن سے ہی ایک پرتیوگتہ کی بھاونا جگہ دی جاتی ہے اس کے آس پاس کے ماہول اور اس کے ماتا پتا کے دوارا کیونکہ اتنا بھاگنا کوئی ضروری نہیں ہوتا شانتی سے بھی زندگی کو زیاں جا سکتا ہے اور شانت ہوا ستھر رہتے ہوئے آرام سے پریاس کر کے بھی بڑی بڑی سفلتائیں حاصل کی جا سکتی ہے چوتھی گلتی اپنی کسی ایک ایسی بری عادت کو پہچاننا ہو اور اسے اپنی زندگی سے پوری طرح سے ہٹانا جو تمہاری سفلتہ کے راستے کی سب سے بڑی بادھا ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی بڑی عادت ہوتی ہی ہے جو اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی یا پھر اسے پیچھے کھینچتی ہے کیونکہ جب کوئی انسان آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے تو سمعے کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے ہی جا رہا ہوتا ہے اب یہ عادت کچھ بھی ہو سکتی ہے جیسے کام کو ٹالنے کی عادت زیادہ سوچنے کی عادت چنتہ کرنے یا بحث کرنے کی عادت کوئی بھی ایک ایسی عادت جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے اسے پہچانو اور آج سے ہی اسے کسی اچھی عادت سے بدلنے کا پریاس شروع کر دو حالانکہ عادتوں کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ہر چیز کو بدلنا سمبھو ہے اگر تمہارے اندر وہ مضبوط سنکلپ اور لچیلاپن ہے اور اگر تم لگاتار پریاس کرو گے تو تمہاری نئی عادت بن جائے گی اور پرانی عادت اپنے آپ ہی چھوڑ جائے گی پانچویں گلتی ضرورت سے زیادہ بڑے بڑے وعدے کرنا وعدہ ضرور کرنا چاہیے اور اپنے وعدے کا پکا بھی ہونا چاہیے اور وعدہ کرنے کے بعد جو لوگ اسے پورا کرتے ہیں ان کے سماج میں ایک الگ عزت ہوتی ہے لوگ انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی ایسے وعدے نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم پورا ہی نہ کر سکے یا جسے پورا کرنے میں ہمیں سندے ہو ساتھ ہی ہمیں نہ کہنا بھی آنا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کے ہر کام کو ہاں کہہ کر ان کی نظروں میں ہر سمائے اچھا بننے کا پریاس کریں ہمیں منع کرنا بھی آنا چاہیے جتنا تم کر سکتے ہو صرف اتنے کا ہی وعدہ کرو کیونکہ اگر تم اپنی کشمتاؤں سے باہر جا کر کسی کو زبان دے دوگے تو پھر تم خود کے اوپر بہت دباؤ محسوس کروگے تناو سے بھر جاؤگے اور ساتھ ہی سامنے والے کی بےوجہ کی امیدیں بھی تم سے جڑ جائیں گے اور جب تم نے پورا نہیں کر پاؤگے تو یا تو تم اپنے آپ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالوگے انہیں پورا کرنے کا یا پھر دوسروں کی نظروں میں برا بن جاؤں گے جو پھر بعد میں تمہارے اندر اور بھی تناو پیدا کرے گا تو جتنا کر سکتے ہو جتنا آسان ہے تمہارے لیے اتنا کرو پھر دیکھو کتنا سکون آتا ہے زندگی میں چھٹھی گلتی اندر ہی اندر خود کی برائی کرنا اور خود کو کمزور و دوسروں سے کم سمجھنا اگر تمہیں خود کی برائی کرنے کی عادت ہے ہر سمیں اپنے اندر صرف کمیاں دکھتی ہے روز اپنے آپ کو کوستے ہو تو پھر تمہیں باہر کے کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم اکیلے ہی اپنے لیے کافی ہو اگر تمہیں اپنی برائی کرنے کی عادت ہے تو اسے آس چھوڑ دو کیونکہ ایسا کر کے تم نے اپنی زندگی کو نرک خود ہی بنا رکھا ہے خود کو پیار کرو دولار کرو خود کو سویکار کرو اور خود کے بارے میں سکاراتمک بولو اگر کچھ گلتی بھی ہو گئی ہے تو خود سے بولو کہ اچھا ہوا مجھے اس گلتی کا احساس ابھی ہو گیا میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلتی میں بھی خود کو لگا تار کوسنے یا خود کو اپنی نظروں میں گرانے کی بجائے گلتیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے والا انسان بنو کیونکہ اندر ہی اندر خود کی برائی کرنا اور خود کو کوسنا انسان کو ایسی زنجیروں میں باندھ دیتا ہے کہ پھر وہ اسے توڑ نہیں پاتا اور وہی پڑا پڑا مانسک روپ سے سڑتا رہتا ہے تو اگر یہ تمہارے اندر ہے خود کی برائی کرنا تو اسے جلدی سے جلدی چھوڑو تب ہی زندگی خوبصورت بنے گی ساتھویں گلتی دماغ کو عتیت کی بری یادوں اور نکاراتمک بھاوناؤں سے بھر کر رکھنا عتیت میں کچھ غلط گھٹنا گھٹ گئی تھی اس کی بری یادوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہے سالوں پہلے کسی نے کچھ غلط بول دیا تھا اس کی باتوں کو آج بھی من میں لے کر ڈھر رہے ہیں کسی کام میں سفلتا مل گئی تھی اسے لے کر آج بھی دکھ منا رہے ہیں جب کوئی انسان لی دماغ میں اتنا سارا بوجھ اتنی ساری نکاراتمک بھاونائے لے کر چلے گا تو پھر وہ خوش اور شانت کیسے رہ پائے گا اسی لیے اپنے من اپنے دماغ کو صاف کرو شریر سے سیکھو شریر روز اپنے آپ کو صاف کرتا ہے صبح اٹھتے ہی یہ اپنے اندر کی ساری گندگی کو مل موتر کے دوارہ باہر نکال دیتا ہے تو ایسے ہی دماغ کی گندگی کو بھی ہر دن باہر نکالو روز رات میں سونے سے پہلے ساری کی ساری جو اندر اُتھل پُتھل ہے ناراضگی ہے شکایتیں ہیں رکھنا امید یا اپیکشائیں رکھنا ہم انسانوں کا شروع کر دیتے ہیں سوہبھاو ہے لیکن جب اپیکشائیں بے بونیادی اور ضرورت سے ادھک ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہمیں ہر سمیں تناؤں میں رکھتی ہے دوسروں سے بھی لڑائی جھگڑے کرواتی ہے اور پھر ہم اپنی زندگی سے اسنتشت رہنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں اپنے جیون کے نکاراتمک چیزیں زیادہ نظر آنے لگتی ہے اور ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہماری اچھائیں تو کبھی پوری ہوگی ہی نہیں ادھوری اچھاؤں کا ایک پورا بوجھ ہم اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم بوجھ تلے دپتے جا رہے ہیں زندگی سے نراشہ ہونے لگتی ہے لکشے کو پانی کا من نہیں کرتا اچھے سمبندھ بنانے کا من نہیں کرتا اچھا کھانا کھانے کا من نہیں کرتا کہیں آنے جانے کا من نہیں کرتا پوری طرح سے ایک تناو اور اداسی بھرا ماحول اپنے آس پاس بنا لیتے ہیں اسی لیے اوازتوک اور بے وجہ کی امیدیں رکھنا بہت گلت ہے ہمیشہ واسطوک اور صحیح امیدیں ہی رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مان کے چلو کہ ان واسطوک امیدوں کے ساتھ بھی کچھ اُلٹ فیر ہو سکتی ہے جیسے ہوتے ہوتے بھی کئی بار کام نہیں ہو پائیں گے اور یہ ساری گھٹنائیں عام بات ہے جو آج نہیں ہو پایا وہ کل ہو جائے گا جو کل نہیں ہو پائے گا وہ پرسوں ہو جائے گا امید میں دنیا قائم ہے لیکن اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں چنتہ اور تناو میں نہیں لانا ہے شانت اور ستھر رہنا ہے گلتی برے لوگوں یا برے رشتوں سے دوری نہ بنا پانا اگر رشتے ہو تو اچھے ہو اس میں پریم ہو پرواہ ہو سممان ہو لیکن اگر کسی سوارتھی اور چالک ویکتی کے ساتھ تمہارا رشتہ بن گیا ہے جو روز روز کا سردرد بنا ہوا ہے روٹنا منانا یہی چلتا رہتا سمبندوں میں اپنے آپ کو خوب دبانا پڑتا ہے ڈر کے جیتے ہو بس گصہ ہی تمہارے اندر رہتا ہے تو ایسے رشتے سے خود کو دور کر لو نہ ہو کوئی وہ زیادہ اچھا ہے اکیلے میں بہت سکون ہے لیکن اگر کوئی ایسا ویکتی ہے جو روز روز کا سردرد بنا ہوا ہے تو اس سے تو زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے اگر ان سے ایسے گھنشت سمبند ہے اسے پوری طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا تو پھر ایسی استحتی میں سمبندوں کو سیمت کر دو اور جن لوگوں سے تم پیچھا چھوڑا سکتے ہو ان لوگوں کو تو بالکل اپنی زندگی سے باہر نکال دو اور اپنی زندگی میں سکون لاؤ اتنا کہنے کے بعد بودھ بھکشو نے اپنی بات سماپت کی اور کہا تو یہ تھی وہ کچھ گلتیاں جنہیں اگر تم صدھار لیتے ہو تو تمہاری زندگی پھر سے شانتی سکون اور خوشی سے بھر جائے گی دوستوں ایک اور گلتی جو آج کے سمیے میں ہمارے من کو اشانت اور بے چین رکھتی ہے وہ ہے Digital Devices and Social Media کا عطیتھی کی یوز کرنا اب آج کے سمیے میں تو Digital Devices کو اپنی زندگی سے پوری طرح الگ کرنا لگ بھگ اسمبھو ہے لیکن جو لوگ بے مطلب کا ان سب Devices میں لگے رہتے ہیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی چپ کے رہیں گے Netflix دیکھتے رہیں گے Social Media Scroll کرتے رہیں گے ایک پاگلپن کی حد تک پورا دن ان Devices میں ہی گزار دیں گے یہ عادت بہت زیادہ خراب ہے جتنا آپ کے کام کے لیے ضروری ہے سکا یوز کریے لیکن اس میں بھی بیچ بیچ میں بریک لینا ریسٹ لینا ضروری ہوتا ہے نہیں تو یہ ہے آپ کے اندر کی بہت ساری چیزوں کو خراب کر دے گا آپ کے چہرے کی چمک کم ہو جاتی ہے آپ کی نیند پر بھی اثر پڑتا ہے یہ آپ کے اندر زیادہ سوچنے کی عادت بڑھا کر تناؤ پیدا کر دیتا ہیسی لیے آپ کو جتنا ہو سکے ان سے دوری بنا کر رکھنا ہے کیونکہ کچھ چیزوں کو تو ہم بلکل چھوڑ سکتے ہیں جیسے جنگ فو لیکن Digital Devices کو پوری طرح سے چھوڑنا Practically possible نہیں ہے کیونکہ آج کل سب کچھ Technology سے جڑا ہوا ہے اور اگر ہم Complete Digital Detox کر لیں گے تو پھر ہم اپنے Life میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے اسی لیے اس کو پوری طرح سے چھوڑنا نہیں Limit کرنا ہے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو Limit کرنا ہوتا ہے اسے Limit کر لو زندگی اچھی ہو جائے گی تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو اس کہانی سے ایک اچھی سکھ ملی ہوگی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستوں اب چلیے ہمارے دوسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوسری کہانی گاؤتم بدھ کی کہانی جتنا سیدھا بنوگے اتنا دھوکہ کھاؤگے گاؤتم بدھ نے کہا تھا کہ ایک کرور جنگلی جانور کی تلنا میں ایک دھوکے باز اور دشت مطر سے ادھک ڈرنا چاہیے کیونکہ جانور کیول آپ کے شریر کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن ایک کپٹی اور دھوکے باز مطر آپ کی بدھ کو نقصان پہنچاتا ہے کیول ایک برا مطر ہی آپ کو ایسی ستھی میں پہنچا سکتا ہے جہاں آپ محسوس کریں کہ یہ دنیا بہت بری ہے اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کیول وہی ویقتی دھوکہ کھاتا ہے جو دوسرے پر آنکھ موند کر بھروسہ کرتا ہے ہم ترنت کسی پر بھروسہ نہیں کرتے بھروسہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے لیکن ایک سمیہ کے بعد یہ بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم اس ویقتی کے پرتی اپنی آنکھیں کان اور دماغ بند کر لیتے ہیں اور تب ایسی ستھی ہوتی ہے کہ ہمارا سب سے بھروسے مند ویقتی ہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے دیتا ہے کہ ہمارا سنسار سے وشواس اٹھ جاتا ہے اور ہم ہر کسی کو سندہ کی درشتی سے دیکھنے لگتے ہیں واسطو میں یہ سنسار دھوکے پر چل رہا ہے ہم کسی نہ کسی کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں ہمارے جیون میں کہیں نہ کہیں اور لوگ بھی ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں دوسروں دوارہ دھوکہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہم خود کو ورشوں سے دھوکہ دے رہے ہیں ہم خود کو ایسی چیزوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں تاکہ ہمیں سچائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم اپنی ہی چھوٹی سی دنیا میں کھوئے رہے دھوکہ یا وشواس گھات دو دھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسرے ویقتی کو دھوکہ دے کر اسے بے وکوف بنا رہے ہیں لیکن یہ دھوکے باز تلوار سامنے والے کی بھی اتنی ہی گردن کارتی ہے جتنی بھوشش میں ہماری گردن کارتی ہے دوستو آج کی اس بودھ کہانی کے مادھیم سے جانیں گے کہ ہم دھوکے اور وشواس گھات سے خود کو کیسے بچائیں اور ویڈیو کے انت میں ہم دش ایسے سنکیتوں کے بارے میں جانیں گے جو ایک دھوکے باز اور جھوٹے ویقتی میں پائے جاتے ہیں ایک یوک بہت گصے میں ہے پہاڑی سے کود کر آتمہتیا کرنے جا رہا تھا جیسے ہی وہ پہاڑی کی چھوٹی پر پہنچا تو چلایا کہ یہ دنیا اتنی بری کیوں ہے یہاں ہر کوئی اتنا سوارتھی کیوں ہے اب میرے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اسی پہاڑی کی چھوٹی پر ایک بودھ بھکشو اپنے دھیان میں لین تھا اس یوک کی تیور کرود بھری آواز سن کر وہ ویعیام سے اٹھا وہ ترنت سمجھ گیا کہ یہ یوک یہاں آتمہتیا کرنے آیا ہے وہاں آدمی پہاڑی سے کودنے ہی والا تھا کہ بودھ بھکشو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا کیا ہوا کیا آگے کا راستہ ختم ہو گیا یوک نے کہا کہ کون سا راستہ یہاں کوئی راستہ نہیں ہے میں یہاں سے کود کا رات مہتیا کرنے جا رہا ہوں بودھ بھکشو نے کہا کہ ایک دن سبھی کو مرنا ہے لیکن تم اتنی جلدی میں کیوں ہو یوک نے کہا کیونکہ یہ دنیا رہنے لائک نہیں ہے یہاں ہر کوئی سوارتھی اور دھوکے باز ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا اس نے مجھے دھوکا دیا میرے اپنے بھائی نے مجھے دھوکا دیا میرے دوستوں نے مجھے دھوکا دیا لیکن آج تو حد ہو گئی میری پتنی نے بھی مجھے دھوکا دیا وہ ایک امیر بزنس مین کے ساتھ بھاگ گئی اتنا دھوکا کھانے کے بعد اب میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے سوارتھی دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں آتمہتیا کرنے جا رہا ہوں بھاہدھ بھکشو کیا تم سوارتھی نہیں ہو کیا آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس و票کتی نے کہا میں نے آج تک کسی کو دھوکا نہیں دیا کسی کو دھوکا نہیں دیا آپ چاہے تو میرے گاں جا کر پوچھ سکتے ہیں لوگ اکثر میرا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کا برا نہیں کیا بھاہدھ بھکشو نے کہا میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا تمہیں مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سوارتھی ویکتی نہیں ہو ویکتی نے پوچھا مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تمہیں ساتھ رہنا ہوگا میں اگلے ایک سال تک اپنے آشرم میں رہوں گا تب ہی مجھے پتا چلے گا کہ آپ ایک ایماندار ویکتی ہیں یا آپ بھی دوسروں کی طرح سوارتھی اور دھوکھے باز ہیں آدمی نے کہا ٹھیک ہے میں ایک سال تک آپ کے ساتھ آپ کے آشرم میں رہوں گا اور خود کو ثابت کروں گا بودھ بھکشو لائیا وہیوک اس کے ساتھ اس کے آشرم میں گیا اور اسے اپنا شش بنا لیا اگلی صبح بودھ بھکشو نے نئے شش کو اپنے پاس بلایا مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی جا کر بھکشہ مانگتے ہیں تب تک میں آپ کے انیے گروہ بھائیوں کو شکشہ دیتا ہوں وہیوک شش گروہ کو پرنام کر بھکشہ مانگنے چلا گیا آج سے پہلے اس نے کبھی بھی بھیک نہیں مانگی تھی اس لیے اسے بھیک مانگنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی اس کے موں سے بھیک مانگنے کے لیے شبد نہیں نکل رہے تھے اس کا اہنکار اسے روک رہا تھا لیکن اس کے اندر ایک اہنکار جاگ رہا تھا مالک کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے بھیک مانگی اور وہ بھکشہ لے کر وہ سوامی کے پاس لوٹ آیا اس کے ہاتھ میں بھکشہ دیکھ کر گروہ نے کہا کہ تم کچھ تو بھروسے مند ہو میں نے سوچا تھا کہ تم بھیک نہیں مانگ پاؤگے جانا چاہتا ہوں گروہ ششے کو اپنے ساتھ اپنی جھوپڑی میں لے گئے جھوپڑی کے اوپر ایک برطن لٹکا ہوا تھا گروہ نے جھوپڑی کی اور اشارہ کیا برطن اور کہا کیا تم اس برطن کو دیکھ رہے ہو اس میں زہر ہوتا ہے اور زہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ویکتی کو دے دیا جائے تو ویکتی بہت آسانی سے مر سکتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ان کی مرتیوں کیسے ہوئی یوہ ششے نے کہا لیکن گروہ آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں سادھو نے کہا میں تمہیں کیول چیتاونی دے رہا ہوں کہ غلطی سے بھی اسے مت کھانا کچھ دنوں کے بعد گروہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے ان کے ششے تب ہی کچھ جنگلی لٹےروں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا سب ہی ششے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن وردھا وستہ کے کارن ماسٹر دوڑنے میں سکشم نہیں تھے یا اس یوہ ششے کو انبھاو ہوا اور اس نے ویرتا کا پریچے دیتے ہوئے اپنے گروہ کو ڈاکو سے بچایا اور آشرم لے آیا آشرم پہنچ کر گروہ نے سب کے سامنے ششے کی بہت پرشنسہ کی اور کہا کہ میرا نیا ششے تم سب سے بہتر ہے جس نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر میری جان بچائی اور مجھے یہاں سرکشت پہنچایا آج تک مجھے اس پر وشواس ہے اس دن کے بعد سے ہر صبح جب بھی گروہ اس ششے سے ملتے ہیں تو ان سے ایک بات کہنا کہ مجھے تم پر پورا وشواس ہے دھیرے دھیرے گروہ کا اس پر وشواس ہو گیا ششے بڑھتا گیا اور بات اتنی بڑھ گئی کہ گروہ نے ایک دن ششے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن تم میرے بیٹے کی طرح ہو میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری مرتیو کے بعد تم اس آشرم کی باگڈور سنبھالی آپ کے ہاتھوں میں ششے نے کہا کہ گروہ یدی آپ کی یہی اچھا ہے تو آپ کی خوشی کی ذمہ داری میں بھی اٹھاؤں گا اتنا کہہ کر ششے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد گروہ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آشرم کے سب ہی ششیوں کو بلایا اور یہ گھوشنا کر دی کہ میرے بعد یہ یوہ ششے اس آشرم کو چلائے گا دھیرے دھیرے دن بیٹھتے گئے اور اس یوہ ششے کے من کی بے چینی بڑھتی گئی آشرم پر جلد سے جلد قبضہ کرنے کی چاہت بڑھنے لگی وہ ہر صبح گروہ کے پاس درشن کے لیے جاتا تھا یدی اس کے سواستھے پر کوئی پربھاؤ پڑتا لیکن ماسٹر جی کا سواستھے دن ب دن بہتر ہوتا جا رہا تھا اب اس کے سبر کا باندھ ٹوٹنے لگا اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ مالک کو راستے سے کیسے ہٹاؤں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کہ مالک کو ندی میں دھکا دے ہوں لیکن اگلے ہی پل اسے احساس ہوتا ہے کہ مالک کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے ایک اچھا تیراک وہ تیر کر باہر نکل آئے گا کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کہ میں ٹیچر کا گلہ گھونٹ کر مار ڈالوں گا سب کو پتا ہے کہ میں ماسٹر کا وشواس پاتر ہوں اس لیے مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوتا لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی گلتی ہوئی تو بات بگڑ سکتی ہے مجھے کوئی ایسا راستہ کھوجنا ہوگا جس سے مالک کی بھی مرتیو ہو جائے اور سب ہی کو لگے کہ یہ سوابھاوک مرتیو ہے اور بھگوان کو یہی منجور تھا ایک دن وہ یوہ ششی گرو کے پاس ان کی کٹیاں میں بیٹھا تھا تب ہی اس کی نظر اوپر لٹکے برتن پر پڑی اسے یاد آیا کہ مالک نے کہا تھا کہ اس میں زہر ہے اور زہر بھی ایسا کہ کسی کو پتا نہیں چلتا اس نے سوچا یہی صحیح رہے گا میں یہ زہر گرو کو دے دوں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ان کی موت کیسے ہوئی اور پھر پورے آشرم پر میرا قبضہ ہو جائے گا اگلے دن اس نے چپکے سے چوری کر لی مالک کی جھوپڑی سے نکلا زہر اور اسے گرو کے بھوجن میں ملا دیا گرو نے راتری کا بھوجن کیا اور سونے چلے گئے لیکن جب صبح ہوئی تو پورا آشرم جاگ رہا تھا لیکن گرو نہیں اٹھے ششیوں نے گرو کی کٹیاں میں جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ گرو کی مرتیو ہو گئی ہے جب اس یوہ ششی کو اس بات کا پتا چلا تو وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوا اور آشرم پر قبضہ کرنے کا کام شروع کر دیا اسی آشرم میں گرو کا ایک پرانا ششی بھی تھا وہ پوری گھٹنا کو چپچاپ دیکھ رہا تھا وہ اپنی کٹیاں میں گیا وہ وہاں سے ایک دوا لیا اور اس دوا کو ماسٹر کو دیا تھوڑی ہی دیر میں وہ ماسٹر کی چیتنا لوٹ آئی اور وہ بلکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا یہ سب دیکھ کر اس یوہ ششی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی وہ بہت گھبرا گیا گرو نے باقی ششیوں کو اپنے اپنے کام پر بھیج دیا اور یوہ ششی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ کیا تم اب بھی وشواس کرنے کے یوگی ہو کیا تم مجھے دھوکہ نہیں دیتے کیا آپ سوارتھی نہیں ہیں ششی گرو کے چرنوں میں گر پڑا اور بولا مجھے نہیں پتا کی مجھ سے یہ اپراد کیسے ہو گیا میں نے آج سے پہلے کسی کو دھوکہ نہیں دیا لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں اور کیسے میں نے آج تمہیں دھوکہ دیا مالک نے کہا کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ میں نے کبھی تم پر بھروسہ نہیں کیا میں نے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا میں کیول اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہوں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں تمہارے اندر لالچ دیکھ سکتا ہوں اور میں نے جانبوجھ کر تمہیں یہ لالچ دیا تھا کیونکہ انسان کسی کو دھوکہ دینے کے صرف تین ہی کارن ہوتے ہیں پہلا سوارتھ دوسرا لالچ اور تیسرا ایرشیا یووہ بھکشووں نے گروہ سے پوچھا لیکن گروہ میں اپنے آپ کو سوارتھ لالچ اور ایرشیا سے کیسے مکت رکھ سکتا ہوں گروہ نے کہا خود کو پڑھو خود کو جانو اپنے اندر اترنے کی کوشش کرو انسان میں بہت سمبھاونائیں ہیں وہاں کر سکتا ہے اپنے لیے کچھ بھی بناو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب آپ میں بدلاؤ آئے تو اپنے اندر جھانکیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کیوں بدل رہے ہیں تمہیں کون بدل رہا ہے کیا یہ بدلاؤ اچھا ہے یا برا آتما نریکشن کا پریاس کریں گروہ کی یہ بات سن کر ششش نے پھر سے ان کے پیر پکڑ لیے اور بولا گروہ جی میں آپ کا ششش بننا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں میں کون ہوں اور میں کیوں بدلوں گروہ نے کہا کہ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں جو اس بات کا اداہرن ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا ان کا سوارتھ لالچ اور ایرشیا کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا ویقتی تب ہی دھوکا دیتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور بھوشش میں یہ بات کسی کو پتا نہیں چلے گی اور وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے پکڑے جانے کے بعد وہ اپنے بچاو کے لیے اور بھی ترک دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا یہی آخری راستہ تھا میرے پاس مجبوری تھی لیکن ہر دھوکے کے پیچھے کا سچ یہی ہے جو انسان جان بوچ کر اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے گروہ نے ششش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یاد رکھنا جب ہم کسی کو دھوکا دیتے ہیں ہم نے اس کی آنطرک چیتنا کو چوٹ پہنچائی اور وہ اتنی بری طرح آہت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتا وہ اندر ہی اندر بہت اداس اور اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکا نہ دے اس لیے اپنی آنکھیں کان اور دماغ کھلے رکھیں لوگوں پر بھروسہ کریں لیکن بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں کہ وہ آپ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں ہمیشہ اپنے سب سے مہتوپورن کاریوں پر نیانترن رکھیں اور اپنے جیون کی باگڈور کبھی بھی دوسروں کے ہاتھوں میں نہ سوپیں اور سمیہ سمیہ پر خود کو جانچتے رہیں جس دھوکے سے آپ بچنا چاہتے ہیں کیا آپ بھی ویسا ہی دھوکہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں اور اگر پھر بھی کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو نیراش نہ ہو کیونکہ دھوکہ کھانے کے بعد ہر دھوکہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے ویقتی پہلے سے ادھک سترک اور ساودھان ہو جاتا ہے اس لیے کیول ایک دھوکے کے کارن اپنا جیون برباد نہ کریں اور اسے ایک سبق کے روپ میں لیں اور آگے بڑھیں ماسٹر نے کہا یہ ایک دھوکے باز ویقتی کے دش لکشن ہے ایک چالاک ویقتی کے جو آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور آپ کے من کی شانتی چھین سکتے ہیں نیراشہ کے گہرے ساغر میں ڈوب کر وہاں آپ کی زندگی ختم کر سکتا ہے پہلی نشانی جو ویقتی جھوٹا ہوگا دھوکے باز ہوگا وہاں آپ سے سب کچھ چھپائے گا آپ اس کے بارے میں دوسرے لوگوں سے جان لیں گے اور جب آپ پوچھیں گے تو وہاں کہے گا جسے وہاں ان کے ساتھ کافی سمیں بتانے کے بعد بھی بتانا بھول گئے آپ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہاں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ اس بارے میں ہمیشہ بھرمت رہیں گے کیونکہ وہاں آپ سے سب کچھ چھپائے گا کیونکہ وہاں ایک سچا آدمی نہیں ہے ایک سچے آدمی کو اپنے بارے میں بتانے میں کوئی سمسیاں نہیں ہوتی ہے وہاں آپ سے لگ بھگ ہر چیز سانجھا کرتا ہے لیکن ایک دھوکے باز بہت ساودھانی سے چلتا ہے اس لئے ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے وہاں ویقتی جس کے ساتھ ہم رشتے میں ہیں جسے ہم اپنی زندگی سوپنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم پیار اور وشواس کا سودھا کرنے جا رہے ہیں کیا وہاں اپنی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے ساتھ سانجھا کرتا ہے یا نہیں یا وہاں ہم سے باتیں چھپاتا ہے یا نہیں اگر وہاں چھپاتا ہے تو وہاں ویقتی بہت بڑا دھوکے باز ہے دوسری نشانی جو ویقتی دھوکے باز ہے یا جو ہم سے سچا پیار نہیں کرتا وہاں کبھی بھی ہم سے سچا پیار نہیں کرتا ہماری پرواہ کرتا ہے چاہے ہم اس کی کتنی بھی پرواہ کر لیں اس کے لیے کچھ بھی کر لیں لیکن اسے ستی بھر بھی پرواہ نہیں ہوگی اور یہ ایک بار نہیں بار بار دکھے گا لیکن ہم اسے نظرانداز کر دیتے ہیں یہ ہماری گلتی ہے ہمارے جادو کے کارن ہم دیکھ نہیں پاتے سچائی ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہے اگر ہم تھوڑا اور سچیت ہو کر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری گلتی ہے تب ہمیں پتا چلے گا کہ اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے تیسرا سنکیت جو ویکتی دھوکے باز ہے وہ بہت بڑا جھوٹھا بھی ہے اس کے اپنے شبد خود سے میل نہیں کھاتے اس کی زبان بدلتی رہتی ہے وہ اپنی بات نہیں رکھتا لیکن ہم اس کے جھوٹھ میں پھنس جاتے ہیں اس لیے ہم اسے نہیں پہچانتے چوتھی نشانی دھوکے باز ویکتی ہمارے سامنے تو ہماری چاپلوسی کرے گا اور ہماری تعریف کرے گا لیکن پیٹ پیچھے وہ کبھی ہماری تعریف نہیں کرے گا اور ہمارا سممان نہیں کرے گا چاہے ہم اس کے لیے مر بھی جائیں لیکن وہ کبھی ہماری تعریف نہیں کرے گا ہم اور کبھی بھی ہمیں اتنا محتو نہیں دیں گے جتنا ہم اپنے جیون میں دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک دن ہمیں دھوکہ دے گا اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم بہت ادھک دھوکہ کھانے سے پہلے ساودھان ہو جائیں پانچوان سنکیت وہ جو کہتے ہیں اس پر دھیان نہ دیں بلکہ اس پر دھیان دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں بات کرنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے اور زیادہ تر لوگ انہی باتوں پر اٹک جاتے ہیں اس لیے چاہے وہ آپ سے کتنی بھی بات کر لیں اس سے کئی وعدے کیے جا سکتے ہیں لیکن جب تک وہ پورا کر کے نہ دکھا دے چھٹے سنکیت پر بھروسہ نہ کریں پریم سمبندھوں میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ایک دھوکے باز ویکتی اپنے پیار کرنے والے کو اس طرح اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے کہ سامنے والا اس کے لیے ہمیشہ اپلبد رہتا ہے وہ کہیں نہیں جا رہا ہے یہ اس کے لیے یہیں رہے گا وہ نہ آدر کرتے ہیں نہ سممان کرتے ہیں اور اگر سممان کی بھیک مانگی جائے تو اپمان زیادہ کرتے ہیں اگر کسی رشتے میں کسی سے منت کرنی پڑے مجھے اپنا سمیں دینے کے لیے مجھ سے بات کرو تو اس سے برا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ سے سچا پیار کرے گا وہ خود چاہے گا کہ وہ اپنا زیادہ تر سمیں آپ کے ساتھ بتائے جس سے آپ سمیں کی بھیک مانگتے ہیں سمجھ لیں کہ اس میں آپ کے لیے کوئی پیار نہیں ہے ساتھ اوی نشانی اس کے پاس ہر چیز کے لیے سمیں ہوگا لیکن آپ کے لیے اس کے پاس کبھی سمیں نہیں ہوگا وہ اپنے جیون میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا لیکن آپ کو کبھی بھی چھوڑ دے گا وہ آپ سے تب ہی بات کرے گا جب وہ چاہے گا تب نہیں جب آپ کو ان کی ضرورت ہو وہ آپ کی جگہ کسی اور کو لے سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بدلے گا نہ ان کی عادتیں نہ ان کا سوہبھاو اور نہ ہی ان کا آرام آٹھوان سنکیت وہ کبھی بھی آپ کے پرتی سمرپت اور پرتی بدھ نہیں ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کا سمرتھن کریں گے چاہے سمیں کوئی بھی ہو وہ کیول اپنی شرطوں پر آپ کے ساتھ رہیں گے جب بھی وہ سہج ہوں گے اور اچھا محسوس کریں گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور اگر اس سے انہیں تھوڑا سا بھی دکھ ہوگا تو وہ چلے جائیں گے کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی شرطوں سے باہر نہیں آئیں گے آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آرام دائک کشیتر نووہ سنکیت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا چوٹ پہنچا رہے ہیں اور آپ کا دل دکھتا رہے گا آپ اس ویکتی کے ساتھ خوش محسوس کریں گے جو آپ سے سچا پیار کرتا ہے اس کے ساتھ رہنے سے آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے آپ حیاء میں ہلکے سے اڑ رہے ہیں اور اگر آپ کسی دھوکے باز اور غلط ویکتی کے ساتھ رشتے میں ہیں تو سب کچھ بھاری اور بوجھل لگے گا ایسا لگے گا کہ کچھ گڑ بڑ ہے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ رشتہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے اور اگر آپ اسے سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے دسوان سنکیت آپ ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہے ان کی زندگی میں آپ کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے وہ جب چاہیں آپ کو آسانی سے اپنی زندگی سے باہر کر سکتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ان کی بات پر وشواس نہیں کرتے ہیں اور ان کی سچائی جاننا چاہتے ہیں تو کچھ دنوں کے لئے ان کی زندگی سے غائب ہو جائیں وہ جیت جائیں گے برا مت ماننا اس سے اچھا ہے کہ ہماری زندگی سے سمسیہ دور ہو گئی ہے اب ہم آزاد ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں دوستوں اگر آپ بھی ریلیشنشپ میں ہیں ایسے انسان کے ساتھ تو ہوش میں آ جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے باہر آ جاؤ یقین مانیے ایسے رشتے سے باہر آنے کے بعد تمہیں شانتی سکون اور پیار ملے گا اور کیا دنیا میں کیول ایک ہی ویکتی ہے یدی آپ ایک برے ویکتی کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے جیون میں دش اچھے لوگ آ جائیں گے جو آپ کو سممان اور پیار دیں گے اور جب تک آپ اس طرح کے جھوٹے ویکتی کے ساتھ ہیں تو آپ کو کوئی انہیں اچھائی دکھائی نہیں دے گی لوگ لیکن جیسے ہی آپ ایسے دھوکے باز انسان کو چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی میں اچھے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ایک اور بات آج کل لوگ ساتھ والے ہیں جنہیں رشتے میں پیار میں دھوکہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیار جیسا کچھ نہیں ہوتا سب جھوٹ ہے آج کل سب جھوٹ ہے پر پورا سچ نہیں ہے جس انسان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے وہ پیار کا مطلب نہیں جانتا لیکن آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پیار کرنا بھی جانتے ہیں اور نبھانا بھی جانتے ہیں جن لوگوں کو دھوکہ ملا وہ اپنی طرف سے سچا پیار کر رہے تھے پیار ایشور کا دیا ہوا اپہار ہے اور یہ دنیا پیار پر ہی ٹکی ہے اگر کوئی غلط انسان آپ کے پیار کو نہیں سمجھ پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں پیار نہیں ہے یہ دنیا پیار سے چلتی ہے یہ سیلیبرٹی ڈانسنگ کی دنیا انہی کی وجہ سے ہے جو پیار کرتے ہیں اور انت میں ایک اور بات دوستوں اگر آپ کو اپنے پریوار کے سدسیوں سے دھوکہ ملتا ہے یا آپ کو غلط سمجھا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو بتائیں اور ایک دوسرے کو ماف کر دیں کیونکہ دوستوں آپ کو لوگ بہت ملیں گے لیکن آپ کو نہیں ملیں گے لوگ آپ کے پریوار کو پسند کرتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی اور ہاں ان کی بات الگ ہے جو لوگ جھاپ کے پریوار سے تھوڑا باہر ہیں جیسے آپ کا دوست دور کا رشتے دار یا پڑوسی لیکن پریوار کے سدسیوں کو ماف کر دینا ہی سمجھداری ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے